ڈرون کیمرہ سے لی گئی ان فوٹیجز نے یہ شو کر دیا ہے کہ سعودیہ ریبیا میں دلائن پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے دلائن سٹی یہ وہ سٹی پروجیکٹ ہے جو پچھلے کچھ مہینوں سے کافی بحث میں رہا ہے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بنانا ایمپوسیبل ہے یہ تو صرف سائنس فکشن موویز میں ہی دیکھا جا سکتا ہے جی ہاں یہ ویسے دیکھنے میں بھی ایسی ہی لک دیتا ہے لیکن اب اس کی ایکچولی میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے اس کا ٹرن آؤٹ کیا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا کہ کیا یہ دنیا کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا یا پھر ٹریلین ڈالرز کا ویسٹ ایج دی لائن پروجیکٹ کا ایکزیکٹ پلان سعودی پرنس محمد بن سلمان نے جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ریویل کیا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پانچ سو میٹر ہائی بیلڈنگز جتنی اونچی دیواریں ہوں گی جو کہ لینٹھ میں ون سیونٹی کلو میٹر تک ہوگی یہ ایکچولی میں دو لائنز ہوں گی جن کے درمیان میں یہ سٹی واقعہ ہوگی ان دیواروں کی آؤٹر سرفیس ریفلیکٹیو گلاس سے بنی ہوئی ہوں گی جو کہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کر سکیں گی اور شاید سولر انرجی سورس کے طور پر بھی کام کر سکیں دی لائن نہ صرف ایک میگا پروجیکٹ بلکہ ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل بھی ہے ان فیکٹ پہلے کبھی اس طرح کے پروجیکٹ کے بارے میں بات بھی نہیں کی گئی سننے میں ہی کتنا یونیک لگتا ہے اور تھوڑا بہت عجیب کہ دو دیواروں کے درمیان ایک مکمل شہر آباد ہے لیکن سعودی پرنس کے مطابق اس شہر میں زندگی کی ہر سہولت میسر کی جائے گی یہ کتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانچ سو میٹر ہائٹ والی دو ہزار بلڈنگز کو ایک لائن میں کٹھا کر دیا جائے اس شہر میں کوئی بھی کار آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو پانچ منٹ کی واک پہ آپ کو ویلیبل ہوگی اس شہر کو پروائیڈ کی جانے والی انرجی ونڈ اور سولر سورسز سے حاصل کی جائے گی کوئی بھی ایسی سورس یوز نہیں کی جائے گی جس سے کاربن پروڈیوس ہو ultimately کوئی بھی پولیشن پروڈیوس نہیں کیا جائے گا جو کہ اس سٹی کو زیرو کاربن سٹی بنائے گا 2022 کی سٹارٹ میں جب اس میگا پروچیکٹ کا آئیڈیا یوٹیوب پر ویڈیو کی فارم میں اپلوڈ کیا گیا جسے ملینز آف پپل نے دیکھا لیکن اسے ایک صرف پبلیسٹی سٹنٹ سمجھا جا رہا تھا لیکن جولائی 2022 میں پرنس محمد بن سلمان کی پریزنٹیشن کے بعد دنیا کا اس میں اور انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا اور پھر ان کی سپیچ کے تین ماہ بعد 19 اکٹوبر 2022 میں اس پر کام سٹارٹ ہو گیا چونکہ اس کی کنسٹرکشن اوفیشلی سٹارٹ ہو چکی ہے تو اسے فکشن سمجھنا تو بالکل غلط ہے لیکن کوئیچن یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا کیا ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیوچر میں آخر اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا جنرے سے پہلی پوسیبلٹی یہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کچھ مہینوں یا کچھ سالوں تک رکھ بھی سکتی ہے بلکل اسی طرح جیسے جدہ ٹاور اور دبائی کریک ٹاور کے ساتھ ہوا کیونکہ سٹارٹ اپ میں ان بیلڈنگز نے بھی ایسے ہی پاپولیریٹی گین کی تھی جیسے کہ دی لائن نے کی ہے شروع شروع میں ان بیلڈنگز پر بہت تیزی سے کام کیا گیا اور ایسا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کمپلیٹ ہونے والی ہیں لیکن پھر یہ پروجیکٹس رک گئے اور ان کے بارے میں کوئی کنسٹرکشن سٹیٹس ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن دی لائن سٹی کی کیس میں یہ پوسیبلٹی ذرا کام ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کو پورے ملک کی حمایت حاصل ہے اور اس پروجیکٹ کو سعودیہ کے پرنس نے خود انانونس کیا ہے جس سے اسے پوری دنیا میں پوپولیریٹی ملی اور پوری دنیا سے انویسٹرز اس سٹیٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کا کمپلیٹ ہونا سعودیہ کے لئے ایک بہت باری اپرچونٹی بھی ہے کیونکہ اس طرح پوری دنیا سے ٹیوریسٹس اور وزٹرز سعودیہ ریبیا میں آئیں گے سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ سعودیہ نے اپنے بہت سے پروجیکٹ کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے اور اگلے دس بیس سالوں تک کنٹری وہ سب اچیو کر سکتی ہے جس کا اس نے اپنے ٹریلرز میں وعدہ کیا ہوا ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ بے شک ایمپوسیبل لگے لیکن ایسا ہونا پوسیبل ہے ایک ایسا سٹی جس میں کوئی کار نہ ہو جس سے زیرو کاربن ہوگی جو کہ انوائرمنٹ کے لئے بہت ہی بینفیشل ہے ون ہنڈر پرسن رینیویبل انرجی سورسز سے انرجی پروڈیوس کرنا اور ورٹیکل لیونگ آئیڈیا کو ایمپلیمنٹ کرنا اس سوپر میسیف پروجیکٹ کے کمپلیشن میں شاید کچھ ڈیکٹس لگیں یعنی کوئی دس پیس یا تیس سال بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ پانچ سو میٹر ہائٹ کی ایک بلڈنگ بنانے میں ہی کئی سال لگ جاتے ہیں اور یہاں تو سعودیہ ریبیا نے بلڈنگز کا سمندر بنانا سٹارٹ کر دیا ہے لیکن چونکہ سعودیہ ریب کے پاس اس قدر انویسٹمنٹ ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو سپیڈ اپ بھی کر سکتا ہے تو شاید کچھ ٹائم بچایا بھی جا سکتا ہے بٹ سٹیل اٹ ایز آس سوپر میگا پروجیکٹ